بھگوان کو آپ اپنا دوست بنا کے جاؤں یہ دی آپ بھگوان کو دوست بنا لوگے تو آپ اپنے دوست کو اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہو ہلو دوستو راجون سنگھ محالی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پروپٹی گروکل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے میں آپ کا تھنکس کرتا ہوں کہ آپ نے میرے یوٹیوب سبسکرائبر کی فیملی ہے جو پچاسے جار کروس کر دی ہے پچاسے جار پلس کر دی ہے اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت ہواری ہوں آپ کا یہ پیار ہمیشہ بنا رہے سو آج کا جو ٹاپک میں نے لیا ہے وہ اپنے ریل سٹیٹ سے ہٹ کے لیے ہے یہ میں نے جو اپنی جندگی میں نوٹ کیا اس کے حساب سے میں بات کرنا چاہتا ہوں ہم سب مندر گردوارے مسجد اور چرچ جاتے ہیں اپنے بھگوان کو منانے کے لیے بھگوان کو ملنے کے لیے میں آپ اپنے تجربے کے حساب سے یہ کہتا ہوں کہ مندر جاؤ گردوارے جاؤ جہاں بھی جانا ہے ہم جاتے ہیں لیکن بھگوان کو آپ اپنا دوست بنا کے جاؤں یہ تھی آپ بھگوان کو دوست بنا لوگے تو آپ اپنے دوست کو اپنے دل کی بات کہہ سکتی ہو آپ کا دوست آپ کی ہمیشہ پروہ کرتا ہے آپ اپنے سرکل میں دیکھ لو جو آپ کا بیسٹ برینڈ ہے جو آپ کا فاسٹ برینڈ ہے جب آپ اس کو اپنے دل کی بات کہتے ہو تو وہ آپ کی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسری نمبر پر جو اس کو اپنے دوست کو اچھا لگتا ہے ہم وہ کام کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم پرماتما کے پاس جب جائیں گے ہم اس کو دوست مدائیں گے اپنا تو جو اس کو اچھا لگے گا وہ کریں گے مطلب ہم اچھے کام کرنے کی کوشش کریں گے جب ہم اچھے کام کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری جو سوچ ہے وہ اچھی ہو جائے گی ہماری جو کردار ہے وہ اچھا ہو جائے گا اس چیز کا بہت فرق پڑے گا اور آپ کی جندگی میں خوشہ لیا جائے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے جب آپ گردوارے میں جاتے ہو مندر میں جاتے ہو تو وہاں جو پرید کرتے ہو اس میں ایک بات جرور کہا کرو کہ وائی گروہ جس کو بھی آپ مانتے ہو کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں آپ میری مدد کرنا کام آپ کرنا ہے پرماتما کے بھروسے نہیں چھوڑنا کام آپ کرنا ہے اور پرماتما سے ہیلپ لینی ہے آپ کے اوپر پرماتما آپ کی ہیلپ کریں اس کام کو پورا کرنے سے اس بات سے آپ کا کیا فرق پڑے گا آپ کی جو سوچ ہے وہ سکاراتمک ہوگی آپ میں مہنٹ کرنے کا ججبہ آئے گا آپ میں اچھی طریقے سے کام کرنے کا ججبہ آئے گا آپ اپنے کام میں پرفیکشن لے کے آگے جب آپ کے کام میں پرفیکشن آ جائے گی تو اپنے آپ کی جو کام ہے وہ بیٹر ہوتا جل جائے گا پرماتما جب آپ کے دوست کی طرح جائے گا جیسے آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے جب گاڑی سیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو ہمیں کونفیڈنس رہتا ہے ہم گاڑی چلانے شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کہیں بھی اچھ نہیں چوگی تو یہ ہمارا دوست ہمیں سمبھال لے گا جو ہمارے جو ہمارے ڈرائیونگز کر رہا ہے اسی طریقے سے آپ یدی پرماتما کو اپنے ساتھ محسوس کرو گے تو آپ وہ اپنے آپ کو سنبھالتا جائے گا اور آپ قدم سے قدم ملا کے آگے بڑھتے جاؤ گے سو دوستو امید ہے کہ یہ جو میرا ٹوپک ہے آج کا یہ آپ کو پسند آئے گا اس میں میرے کسی کی کوئی بھاونے بڑکانے کا میرا کوئی منشاہ نہیں ہے لیکن جو میں اپنی جندگی میں لاغو کرتا ہوں وہی میں بات اپنی دل سے ہی کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہو شیئر کر سکتے ہو اور کوئی آپ کا سوال ہو تو کمنٹ باکس میں جن دوستو نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی بھولا بٹن دوا دو تاکہ میرے اگلی ویڈیو جو ہے آپ کے پاس نوٹیفکیشن سہت آسکے thank you very much ملتا ہوں جلدی نیٹ اوپی کے ساتھ